دیش کی سیوہ میں چوبیسوں گھنٹے سرکشہ ویوستہ میں تینات رہنے والے سی آئی ایس ایف کے جوان وہ سی آئی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کے لوگوں کو کرونا کا ٹیکہ لگایا گیا اب کو بتاتے کی سانسد راہل شیوالے کے اتھک پریاسوں سے یہ کرونا ویکسن کیم کا آئے اوجن کیا گیا تھا اور طلب ہو کہ اس ویکسن سینٹر کا ادھگاٹن سانسد پریانکہ چطربیدی و سانسد راہل شیوالے کے شبہستے سمپن پر یہ کرونا ویکسن سینٹر وڈالا کے انٹاپ پھیلے ستھ سی آئی ایس ایف کالونی میں لگایا گیا جہاں ایک دیوہ سے اس کرونا ویکسن کیم میں سی آئی ایس ایف کے جوانوں اور ان کے پریجنوں کو کرونا کی ویکسن لگائی گئی بدا دیں کہ اس کرونا ویکسن کیم کے ادھگاٹن زماروں میں شیو سینٹر ویبھاک پرمک مانگیش ساتمکر پرمک سمیتی ادھیاکش رامداز کاملے سہید سی آئی ایس ایف کے ورشت ادھکاری وہ سی آئی ایس ایف کے جوان موجود رہے میں مانتی ہوں ماننیہ مکھے منتری جی کی جو سوچ ہے ادھر بالا صاحب تھاکری جی کی سوچ ہے کہ ہم جو ہمارے لیے چوبیس گھنٹے ساتوں دن تین سو چھپن دن ہمارے لیے کام کے لیے لگے رہتے ہیں تو ان کے پریواروں کو بھی سرکشت رکھنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے جیسے ہی میرے پاس یہ ریکویسٹ آئی تھی اور عدتی جی نے امیڈیٹلی مجھ سے کہا کہ نہیں یہ بالکل ہونا چاہیے اور یہاں پہ یہ جو کیمپ لگا ہے ہم اس کو اور ایکسٹین کریں گے وہ سارے پریوار جو سی بی آئی سے جڑے ہیں سینٹرل گارونٹ ایمپلوئیز ہیں ان کے سارے پریواروں کے جو سدسیں ہیں ان کو سرکشت کرنے کی ذمہ داری ہماری راجے سرکار نے لی ہے اور اسی کے انترگرد یہ پورا کیمپ لگا ہے امید کرتی ہوں سب بھاری سنکھیا میں آ کر اپنے آپ کو ویکسین لگا کر سرکشت کریں گے میں بس یہی کہوں گی جتنے جو جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں یہ بہت سپرشت ہوا ہے کہ جن کو ویکسین لگ چکی ہے تو وہ جو کووڈ کی کہر ہے اور جو بیماری کی کہر ہے وہ کافی گناہ کم ہو جاتی ہے تو بغیر کوئی سنکوچ کے بغیر کسی طریقے کی رومر کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب آ کر اپنے آپ کو ویکسین لگائیں گے اور جل سے جل دیش سے کرونا کو بھگائیں گے پہلے مہاراشترہ سے پھر دیش سے یہی سب ہی سنکھیں سی این نیوز مومبئی کے لیے راج پاندک ریپورٹ